السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھے گا دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اس حدیث کی تشریح میں اہل علم لکھتے ہیں صلاح القلب والعمل اہم من صلاح الجسم کہتے ہیں جسم کی اصلاح کرنے سے دل کی اصلاح کرنا ضروری ہے کیوں لئنہما محل نظر اللہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف بھی دیکھتا ہے تمہارے اعمال کی طرف بھی دیکھتا ہے اس حدیث سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام صرف ظاہر کو سوارنے کا نام نہیں ہے بلکہ باتن کو بھی سوارنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے جنیا کے سارے مذاہب میں صرف ظاہر پر زور دیا جاتا ہے ہمارا جسم اچھا رہے بس نہیں ہمارا تو یہ کہنا ہے بلکہ شریعت کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ظاہر کے ساتھ باتن کی تعمیر طرف توجہ دیں گے اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ہمارا ظاہر و باتن یقصان ہوں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدیدہ تشریف لائے تو آپ کو جہاں یا منافق یہودیوں کے ساتھ جس گروہ کا سامنا کرنا وہ منافقین تھے وہ کون تھے جو اپنے ظاہر کو سوارتے تھے اپنے باتن کی تعمیر سے جو ہے غفلت برتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا رَائِتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ يَحْسَبُونَ كُلَّ صِيْحَةٍ عَلِيْمْ هُمُ الْعْدُوُ فَاحْدَلْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ وَالنَّا يُفَكُونَ اس حدیث کی تشریف میں فُزَلِ ابن عیاض رحیم اللہ کا وقال تمہارا جو خالق ہے جو تمہارے سینے والی باتوں کو جانتا ہے وہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے لہٰذا صرف لوگوں کے دیکھنے کی جگہ کو مزین کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نظر جہاں پڑتی ہے وہاں اس کو ایسے ہی برا چھوڑ دینا یہ بہت بری بات ہے لہٰذا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بچے عورتیں جوان صرف اپنے ظاہر کو بڑا آسا مارتے ہیں کبھی بال کے ذریعے اسلام اس سے مطلب روکتا نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ظاہر کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لو اور دلوں کی دنیا کو ایسے ہی وحشت اور خوفدار بنا کے رکھو جسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق کو امی سوار دے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے جو پڑھتے ہیں جو ہے تحجد کی نماز میں لہذا بتانا یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو سوارنا ہی ہے اپنے بالوں کو سوار کر رکھیں اپنے جسم کی حیات کو سوار کر رکھیں ناخن بڑے رکھ لینا اور بال کو ایسے ہی جو ہے اٹے ہوئے چھوٹ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے آج ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا آس ہمارتے ہیں لیکن دل میں کفر کی شرک کی نحوزت پائی جاتی ہے جبکہ وہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اہاولای من اللہ علیہ من بینینا نعوذ باللہ من ذالک تو اس طریقے سے اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن کو سوارنا اہم ہے بلکہ ظاہر اور باطن کو یقصان کرنا یہ بہت اہم ہے اگر ہم اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کو سوار لیتے ہیں تو اسی کو قرآن نے تسکیہ نفس احتساب نفس کہا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو پڑھتے رہیے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک و یا مصرف القلوب ثبت قلب علی طاعتک اور اس طرح سے یہ دعا حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انتا خیر من زکاہا انتا ولیوہا و مولاہا ہمیں ظاہر سے بڑھ کر باطن پر توجہ دینا چاہیے اگر ہم ظاہر و باطن کو یک رکھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں یہ جملہ سنیئے اگر ہم ظاہر و باطن کو یک رکھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں ورنہ ظاہر سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دل میں یک رکھ لے ہیں تو وہ نفاق اعتقادی بھی ہو سکتا ہے نفاق عملی بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سکو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور ظاہر سے بڑھ کر ہمیں باطن کی اپنے دل کی اور اپنے اندر کی اصلاح کرے توفیق عطا فرمائے آمین